نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری ہاسپیڈالیٹی لیڈرشپ سیریز میں اور اگر میں کہوں کہ ہریانہ اور رہو تک سے میں بیٹھے آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے سب کو چٹپٹی رام رام جی چٹپٹی رام رام کا میں ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ آج کے جو ہمارے وششت عطیتی اس سیریز میں ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں ستیپال راج پروہد جی نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری سیریز میں اور جو ہی ستیپال راج پروہد جی کا نام آتا ہے اور ان کے بیقانیر سویٹس کا نام آتا ہے تو میرے چٹو رو موں میں پانی آنا تو سہج بات ہے میں خود قائل ہوں آپ کے گولگپوں کا یا آپ کی ڈشز کا آپ کی دلیکیسیز کا رہ تک ہریانہ سے آپ جس طرح کی سویٹس اور فود آئیٹمز بناتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے قائل ہیں سب سے پہلے تو ستیپال جی آپ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیے نائنٹین سیونٹی فائی فی بیزنس شریبکہ نم سٹان مندار پھرام کارٹما تو نیپال شروعہ جو کہہ سکتے ہیں یا دیشی بہت سامن جو کہتے ہیں ایک پیڑی جس کو بولتے ہیں وہ ہمارے شروعہ واشوہ ہوا ہوئی ہے اور جو یہ جنری وہ چلی ہے اور جنری کا اہم حصہ ہے جو ہمارا جس کو ہم بولتے ہیں گرہاک بھگوان ہوتا ہے وہ حصہ جو ہوتا ہے اس ہی نے ہمارے کو اس قابل کھڑا کیا کہ آج میں سر کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اس بارے میں اپنے آؤٹلیٹ کے بارے میں آپ سے رو برو ہو رہا ہوں بہت بہت دھنیواز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نیپال سے آپ کے پیتاج نے شروعات کی اور آپ نے اس گنوطہ کو اس سواد کو برقرار رکھا کہ رہ تک اور نہ جانے کہاں کہاں آپ کے آؤٹلیٹس ہیں اور آپ اتنا اچھا اس فوڈ کے اپکرم میں کام اور نام دونوں کمارے ہیں بات کیونکہ یواؤں کی ہے اور بات آپ کی ہے تو آپ انٹرپنیرشپ میں یہ جو گجب کر رہے ہیں ہمارے یواؤ درشک ہمارے یواؤ سٹوڈنٹس ہمارے یواؤ ساتھی آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرپنیرشپ کی اور پرٹیکلرلی فوڈ انٹرپنیرشپ کی اور اگر وہ کریئرز بنانا چاہیں اس میں بڑھنا چاہیں تو پہلا ان میں کن کن چیزوں میں کن کن مہترپنیرشپ پر ان کو دکھشتہ حاصل کرنی چاہیے اور اس کشیتر میں کیا کیا جوکھم ہیں کھر پہ ہمارے درشکوں کو بتائیے دیکھئے ہر کام میں جوکھم تو ہوتا ہی ہے آپ کسی بھی کام کو لیجے لیکن کوئی بھی کام جس میں آپ انٹرپنیرشپ کا کام انوالمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو سیم رکھنا بہت جروری ہوتا ہے آپ کسی بھی کام کو آپ اس کے لیے مہتوکانچی ہو تو سکتے ہیں لیکن سیم بہت جروری ہے آپ کو سب کو ساتھ کو لے کے ہی چلنا پڑے گا کیونکہ آپ اکیلے اس کام میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرپنیرشپ میں آپ کو کسی اور پر ڈیپینڈ رہنا پڑے گا وہ کسی اور پر ڈیپینڈ رہنا پڑے گا ایک ہر ایک کسی کڑی سے جڑا ہوگا تو آپ کو اگر انٹرپنیرشپ کے اندر میں کچھ نام کمانا ہے سیم رکھ کے اور اپنے حوصلہ کو ایک اوچھی اڑان تک لے کے چلنا ہے تو آپ کو ایک نشت کرنی ہوگی کہ میرے کو یہ اچیویمنٹ حاصل کرنی ہے اس کے لیے آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جب آپ ایک پریوار بنے گا پریوار سے ہی اس کا نرمان ہوگا اور وہ ہی آپ کو اچائیو تک لے کے جائے گا کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے کہ سب سے مہتوپن بات جو فوڈ بزنس کی ہے ہسپیٹالیڈی بزنس کی ہے وہ ہے سیم پیشنس کہ آپ گیس کو کیسے ٹیکل کریں کیسے بھی سیکویشن ہو آپ کو اپنا سیم نہیں کھونا ہے اور اس سے بھی اچھی بات جو آپ کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ کے خادے پدارتوں میں گنمتہ ہونی چاہیے وہ سواد ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے قائل ہو جائیں جب بات سواد کی آتی ہے اور گنمتہ کی آتی ہے تو ستیپال جی بتائیے کہ ایسا کیا جادو کرتے ہیں آپ کے چٹورے آپ کے پاس کھچے چلے آتے ہیں کیا کیا وششتائیں ہیں آپ کے بکانیر سویٹ شاپ کی وششتائیں کا تو جیسے آپ نے اپنے مک سے شریف مک سے کیا کسٹمر جو ہوتا ہے وہ ہی ایک دکان کی وششتائیں اس کی پہچان کو اور آگے اجاگر کرتا ہے اور جگہ پھیلاتا ہے تو جو گنمتہ ہم اپنے وشواس ہمیں رکھتا ہے کہ ہمیں یہ وشواس ہے کہ ہمارا کسٹمر ہماری چیز کو جو ہم بنا رہے ہیں اسے پسند کرے گا اور وہ پسند کرتا ہے اس وشواس سے وہ وشواس سے ہماری گن ملتا ہے جو وشواس جو فید جو ہمارے اوپر رکھتے ہیں اس سے ہمیں ایک خوصلہ ملتا ہے کہ ہم کچھ اس کو کچھ اور قابل بنائیں اور جب ہمیں اس چیز کو ہمارے پرشنسہ ملتی ہے تو وہ ہی ہمارا ایک اصلی گن ہے وہ ہی ہماری اصلی پہچان ہے تو دوستو کتنی بہترین بات آپ کو جو ہے آپ نے بتائی کہ وشواس جو ہے وہ فوڈ اور ہسپیٹالیٹی بزنس میں بہت مہتوپون ہے اور ایز اپ پروفیشنل آف فوڈ اینڈ ہسپیٹالیٹی یہ آپ کی ایک مہتوپون جمعواری بن جاتی ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کے وشواس کو نہ توڑیں اس پہ کھرے اتریں اور اس کو برقرار رکھیں چلتے چلتے ہم آپ کے شریمکر سے تین مہتوپون باتیں ہمارے یواؤں کے لیے سننا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں سردیش دیں کہ وہ کون سے تین ایسپیکٹس ہیں جو اگر اپنے جیون میں دھارن کر لیں پروفیشنلی اور پرسنلی تو وہ ہسپیٹالیٹی اور فوڈ بزنس میں ایکسل کر سکتے ہیں سب سے مہتوپون بات اس کے اندر میں یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سامنے والے ویکتی کا سمبان آپ کو کرنا ہوگا سمبان انسینس کی جو بھی آپ کے ساتھ میں اس کام سے جڑا ہوا ہے آپ کو سب کو اس کو عجت دینی ہوگی جب آپ اس کو عجت دیں گے تو وہ اپنا پورا شد پرتشت اس کام کو اور اچھا بنانے کے لئے لگائے گا دوسرا کہ آپ کو آپ کا وشواس بنا کر رکھنا ہوگا وشواس ایک بہت ہی مہتوپون چیز ہے اس کاریہ میں ایک ویکتی جو آپ کے پاس آ رہا ہے اسے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ آپ سے کیا پرچیش کر رہا ہے لیکن ایک وشواس ایک شب جو ہے اس کو پتا ہے کہ جو میں آپ کے پاس سے جو لے رہا ہوں وہاں پر مجھے کچھ نہ کچھ گنونتا والی پرداد ہی ملے گا اور تیسرا اور سب سے مہتوپون چیز ہے کہ آپ کو آپ نے کام پر خود پر وشواس ہونا خود پر یقین ہونا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں اگر یہ ہوا اس چیز کو مان لے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اگر میں شب اس سے جڑا ہوا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرا یہ مان لے بہت خوبصورتی سے آپ نے کتنی سجکتا سرلتا کے ساتھ یہ جیون کے جو تہربے سے آپ نے انوباف سیکھا وہ آپ نے ہمارے درشبوں کو بتایا سممان کریں یہ تو ہماری سنسکرٹی کا ایک ابن انگ ہے وشواس بنائے رکھیں اسے نہ ٹوٹنے دیں اور تیسرا سب سے مہتوپون میں کر سکتا ہوں اگر آپ میں یہ جذبہ ہے تو دوستو آپ کیا نہیں کر سکتے بہت بہت دھنیواد آپ نے سمیہ دیا ہماری لیڈرشپ سریز میں آئے ساتھیوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور الام کا بٹن دبانا نہ بھولیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو سریز میں تب تک کے لیے چٹ پٹی راب رام